نحمده و نسلی و نسلم على رسوله القریم وعلى آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلْ لَهَا سُمَّ أَرَدَهُمْ أَلَى الْمَلَائِكَةِ سُمَّ أَرَدَهُمْ أَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِيُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَوْ قَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَدْ هَلْ يَسْتَمِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِقَ فَضْلِي عَلَى أُمَّتِي اَوْ قَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَا أَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَضْلِي عَلَيْهِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاسْحَابِكَ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَاةُ وَسَلَّمُوا اللَّهَ رَبُّ الْعَلَمِينَ كِي حَمْد وَسَلَاء اور حضور پاق صاحبِ الْعَوْلَاق احمدِ مُجْدَبَا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاکیزہ و بلند بارغہ میں حدیعہ درود و سلام پشکننے کے بعد قابل اطرام بزرگو گزشتہ جمعت المبارک پر آپ آباب کے سامنے میں نے علم دین کی ضرورت کے حوالے سے چند دن ضروری گزارشات پیش کی تھی کہ ہماری زندگی میں علم دین کی ضرورت کی عامیت کیا ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے لئے اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے لئے ایک پورا نصاب مقرر کیا ہے اور ہم کو اس نصاب کے تحت اپنی زندگی اسلامی گزارنے کا حکم دیا گیا ہمارے روزمرہ کے معاملات ہماری عبادات ہمارے اخلاق اور کردار کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لئے اللہ کا قرآن اور پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوے حسنہ بے ترین نکنمونہ ہے لہٰذا ہم کو علم دین کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے بریادی مسائل کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے آج اسی عوالے سے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے اور جو صاحبان علم ہیں علماء ہیں اللہ تعالی کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے قرآن پاک میں سے دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلا تو سورہ پکرہ کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اشاد ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم اطاق فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت اور برطری کی وجہ اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمای ہے وہ علم ہے علم یہ اللہ تعالی کی خدادات صلاحیت ہے جس کو وہ چاہتا ہے اطاق فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب کو بے شمار کمالات اطاق فرمائے لیکن کسی کمال کی بڑوتری کے لیے تعلیم نہیں فرمایا کہ معبوب ہم سے یہ چیز مانگو لیکن ایک اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا معبوب اگر تم نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو علم کا اضافہ مانگو حالانکہ قرآن پاق میں اللہ فرماتا ہے وَأَلَّمَقَا مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے میرے پیارے معبوب ہم نے آپ کو ہر شئے وہ سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے الرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ رَحْمَان وہ ہے جس نے اپنے معبوب کو قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم تھی سرقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مولمِ کائنات بن کرائے ہیں پوری کائنات کے مولم اور استاد بن کرائے لیکن اس کی باوجود اللہ کے معبوب فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے یہ کوئی بندہ دعوہ نہیں کر ساتا کہ میرے پاس علمِ کلی ہے کہ اب اس سے آگے علم کے سارے دروازے بند ہیں اب یہاں علم کا اختتام ہو گیا ہے دنیا میں جتنے بھی عالم جتنے بھی فاظل جتنے بھی شیخ العدیس اور شیخ القرآن ہیں وہ سارے کے سارے مل جائیں کوئی بھی یہ دعوہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کلی علم اصل کر لیا کلی علم ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے اور اللہ کی عطا پیسط اللہ کی پیارے معبوب کے پاس ہے اس لئے ہم کو علم کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہئے اللہ کی پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو ان میں سے اپنا ایسا لے لیا کرو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے تو حضور نے فرمایا علم کی وجل سے جہاں پر بھی کوئی علم والا بندہ بیٹا ہو اور وہ کلام کر رہا ہو تو ضرور اس کے پاس بیٹا کرو اور اس کی بات کو سنا کرو صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن حضور مسجد نبی میں تشریف لائے تو دو مجلسیں مسجد میں لگی ہوئی تھیں ایک ذکر کی مجلس تھی جو اللہ اللہ کر رہے تھے اور ایک جب وہ محفظ لگی ہوئی تھی عدم کی اور علم کی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سرکار نے ایک نمی کے لئے توقف فرمایا ٹھہرے کہ اب میں کس مجلس کا انتخاب بڑھوں اور کس مجلس کو میں اپنے وجود سے منور کروں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات کے بعد علم والی مجلس کو اختیار کیا اور سرکار نے محمایا دونوں گروہ دونوں مجلسیں ہی افضل ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کام ان کا بہت افضل ہے بڑا آلہ ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے منور کر رہے ہیں لگن میری نگاہ میں اس ذکر کی مجلس سے بھی زیادہ عامیت علم کی محفظ کی ہے کیونکہ علم والے وہ لوگ ہیں جو علم کے ساتھ خودشناسی بھی اختیار کر رہے ہیں علم سے انسان کو اپنی محفظ بھی نصیب ہوتی ہے کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ کیا ہے اور علم کے ساتھ انسان کو خودشناسی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں کن آل من اگر کچھ بننے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں محمد کی خواہش ہے تم بنو تو وہ آلم دین بنو تم آلم بنو اگر تم آلم دین نہیں بن رہے تو پھر کیا متعلمن اگر آلم دین نہیں بنے تو پھر کم از کم علماء کے شاگد بن جاؤ ان کے پاس بیٹھا کرو ان کے پاس مسائل کو سیکھا کرو اور تعالی علم سے مراض یہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتابیں کی کتابیں پڑھتا جائے کوئی بندہ بھی کسی کے پاس بیٹھ کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بھی متعلم بن جاتا ہے جنابی علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے کون واقف نہیں ہے جن کو اللہ کے معغوب نے کہا ہے کہ علی جو ہے وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ حضرت علی جن کو باپ مدینہ العلم کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں جس بندے نے مجھ کو دین کا ایک مسئلہ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے میں اس کا شاگد جس نے مجھے ایک دین کا مسئلہ سکھا دیا تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ہم کو جو فیض نصیب ہوتا ہے اللہ کے معغوب فرمات ہیں کن عالمان او متعلمان یا عالمان ہو یا طالب علم بن جاؤ علم کا دین کا علم سیکھنے والے بن جاؤ علماء کے پاس بیٹھو آئماء کے پاس بیٹھو ان سے نماز سیکھو ان سے قرآن سیکھو ان سے مسائل سیکھو ان سے پاکی اور نہ پاکی کی باتیں معلوم کرو بجود نا پاک ہو جائے تو کیسے پاک کرنا ہے کپڑے نا پاک ہو جائے تو کیسے پاک کرنے ہیں اگر نماز میں واجبات رہ جائیں تو کیا کرنا ہے حتی یاد میں گلتی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا ہماری روز مارا زندگی سے تعلق ہے یہ سیکھ جائے اگر بندہ سیکھ لے علماء کے پاس بیٹھ در پوچھ لے تو وہ بھی متعلم بن جاتا ہے طالب علم بن جاتا ہے علم کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اگر عالم دین بھی نہیں بنے متعلم بھی نہیں بنے تو سرقان حمایہ او مستمیعن علماء جہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو یا کوئی عالم دین گفتگو کر رہا ہو تم نے سوال نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن کم از کم اس عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی بات کو سننے والے بن جاؤ سوال نہ بھی کرو طالب علم نہ بھی بنو تم اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش نہ بھی کرو لیکن جہاں پر عالم دین بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو غور سے سننے والے بن جاؤ اگر تم یہ بھی بن جاؤ گے تو تم کو اللہ تعالیٰ ضرور فیض دا فرمائے گا چوتھ سرقان حمایہ او محبن پہلا عالم دین دوسرا طالب علم تیسرا علماء کی بات کو غور سے سننے والا اور چوتھ سرقان حمایہ او محبن علماء کا پیار اور محبت اپنے دل میں پیدا کرو یہ چار چیزیں سرقان نے فرمایا تمہاری نجات کی زامن ہے یا عالم دین بنو یا طالب علم بن جاؤ دین کے یا پھر علماء کی بات کو سننے والے بن جاؤ یا پھر علماء کا پیار اور محبت اور اعترام اپنے دل میں پیدا کرو سرقان حمایہ اس ان چار کے سوا پانچمہ نہ مرنا یعنی پانچمہ درجہ کیا ہے علماء سے نفرت کرنا علماء سے بغض رہنا علماء دین ان کے حلاف پروپ گنڈا کرنا سرقان حمایہ پانچمہ نہ بننا اگر پانچمہ بنو گئے تو حلاف اور تباہ برباد ہو جاؤ گے یہ بات اللہ تعالیٰ کے پارے محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر علم کی بھی اہمیت کو بیان فرمایا اور اہلیان علم کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ کے محبت نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں استفامیاں اور سوالیاں انداز میں اللہ کا قرآن گویا ہے اللہ پاک پوچھتے ہیں اے لوگو تم بھی بتا دو ایک بندہ ہے عالم دین ایک بندہ ہے جاہل کیا تمہاری اگاہ میں دونوں کا مرتبہ ایک ہے اگر دونوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ جس کو ہم نے علم دیا ہے ہم نے اس کو عزت اور قرآمت بھی عطا فرمائی ہے جب خدا عزت اور قرآمت دیتا ہے تو اے لوگو تم بھی اس اے لیان علم اور علم سے وہ بستہ لوگا عدب اور اترام اپنے دلوں میں پیدا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ابن شہمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صالقہ طریقا من العلم صالق اللہ بھی طریقا فی الجنہ جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اس خود جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے جو بندہ علم کے راستے پر آپ گھر سے چلے آپ کا ارادہ تھا کہ ابھی نماز کو پانچ دس منٹ باقی ہے تو میں ذرا پہلے جا کر یا تو قرآن پاک کی تلاوت کر لوں گا کوئی تفسیر پڑھ لوں گا کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو میں اپنے امام سے اپنے عالم دین سے پوچھ لوں گا نیت یہ تھی کہ میں جا کر کچھ سیکھنا ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ بندہ یعنی کہ بیگ اپنے ساتھ لے بندہ کتابیں لے اور بندہ کسی مدرے سے کالج یونیورسٹی میں جائے تو وہی تعلیم بنتا ہے وہ نہیں ہے اللہ کے پیارے معاو فرماتے ہیں کہ ماں کی گوھر سے لے کر کمر کی گوھر تک یعنی کہ اپنی آخری منزل تک علم حاصل کرو اور اس سارے دورانی میں تمہارا وہ علم بھی شمار کیا جائے گا جو تم اپنے گھر سے چل کر اپنے امام کے پاس آئے یا مسئلہ میں بیٹھے بیٹھے تم نے کوئی بات پوچھ لی کوئی مسئلہ پوچھ لیا تو تم کو اس سوال کے کرنے کا بھی اللہ پاس سواب بتا فرمائے گا سرکا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی علم کے راہ سے پر چلتا ہے صالقاللہ ہو بھی طریقہ فی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنہ کے راہ سے پر چلاتا ہے وَحَنَّ الْعَالِمَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّهِ ان کے لئے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے تمام مخلوقات انسان حیوان چرن پرن درخت جمادات نباتات پہاڑ زمین زمین کے ذرے اور پانی کے بلبلے حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھریاں سب کچھ اس عالمی دین کے لئے اللہ کے حدود میں بخشش کی دعا کرتے ہیں یہ درجہ ہے علم کا اور یہ فضلت ہے علم کی جو بندہ بھی علم سیکھتا ہے اس کا نام معروف ہو مشہور ہو یا وہ بندہ مجہور ہو یعنی کہ اب جو امام مسجد ہے جو علاقے کا عالم دین ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن ایک وہ بندہ ہے جو عام سا بندہ ہے لیکن اس کو پتبینی کا شوق ہے اس کو دین کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ایک عام سا بندہ ہے معاشرے کا ایک عام نمازی ہے مفتدی ہے لیکن اس کو دین کی کتابیں سیکھنے کا علم سیکھنے کا اس کو شوق ہے اللہ کی معروف فرماتے ہیں اس بندے کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی ہر ہر مخلوب و شرکی دعا کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ بہت بڑا عالم ہو تو تب ہی اس دعا میں شامل ہوگا نہیں سرکار نے فرمایا کہ جو بھی عالم دین ہے جو کہ علم دین کا رکھتا ہے جس کو حلال اور حرام کے مسائل کا علم ہے پاکی اور نپاکی کا جس کو علم ہے اور زنگی کے ساتھ وابستہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں ان کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے امام ہو عالم دین ہو معروف بند ہو یا غیر معروف بند ہو فمیہ جس کے سینے میں علم کی دولت ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوب اس بندے کے لئے بخش کی دعا فرماتی ہے حتیٰ الحیطان و فی البار حتیٰ کے سمندر میں رہنے والی مجلیاں وہ بھی اس کے لئے دعا مغتی ہیں وَعَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ اور لوگو سن لو میں محمد کی امت کے جو علماء ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہیں یہ علم جو ہے یہ انبیاء کا ورثہ ہے میراس ہے سرکاہ نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہے نا یہ درم و دنانیر دنیا کا مال و منال وراست میں نہیں چھوڑتے ہیں انبیاء کرام کا میراس ان کا علم ہے لہٰذا جس نے جتنا حاصل کر لیا گویا اس نے اتنے اپنے انبیاء کی میراس کو حاصل کر لیا ہے یہ کوئی میراس نہیں ہے کہ جو آئے کا رولے بننے ہوئے ہیں کہ باغ فدق ہو گیا یا کچھ اور معلوم اطال ہو گیا یہ یعنی کہ میراسی اللہ کے معبود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی میراس دنیا کا معلوم اطال نہیں ہو تھا درم و دنانیر وہ وراست میں نہیں چھوڑتے ہیں اللہ کے علماء کی وراست علم ہے لہذا جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے اپنی میراس میں سے اتنا حصہ حاصل کر لیا ہے لہذا اللہ کے معبود فرماتے ہیں جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے متقی پرہیزگار اور مخلص سرکار کے صحابی ہیں ایک دن حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کسی پیغام کے لئے تشریف لائے تو اب جبریل امین سرکار کے پاس بیٹھ رہتے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تشریف لائے تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا حضور اللہ ابو ذر آ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا تم جانتے ہو ابو ذر کو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا حضور اللہ آپ میرے جاننے کی بات کرتے ہیں ابو ذر کے چرچے تو آسمان پر فشتوں کے زبانوں پر ہیں زمین و آسمان کے سارے فرشتے ابو ذر کا نام کو جانتے ہیں اور مقام کو جانتے ہیں تو سرکار نے علت اور وجہ دریافت کی وجہ پوچھی کہ آخر زمین و آسمان کے اندر رہنے والے تمام رشتے ابو ذر کو اتنا کیوں جانتے ہیں وجہ کیا ہے تو آپ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین کہتے ہیں یا حضور اللہ ابو ذر میں ایک کوالٹی ہے ایک خاصیت ہے ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت دا فرمائی ہے اور وہ وجہ کیا ہے فرمایا ان کا دل اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لئے بلکل پاک اور صاف ہے دل میں کینہ کوئی نہیں ہے دل میں بغض کوئی نہیں ہے دل میں نفرت کوئی نہیں ہے دل میں گلہ کوئی نہیں ہے ہر ایک کو اپنے سے افضلی سمجھتے ہیں کھا عمر میں بڑا ہو کھا عمر میں چھوٹا ہو کوئی بھی ہے مسلمان کلمہ کو ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کام سمجھتے ہیں اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا دل مسلمانوں کے لئے پاک اور صاحب ہے لہذا اللہ نے ان کے دل کو تقویے کے لئے چون کر تمام ملیکہ کے دل میں ان کا پیار و محبت پیدا فرما دی ہے یہ ابو زہر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو زہر یا ابو زہر لَاِن تَعْدُوا وَتَتَعَلَّمَ بَابَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَا فَهُوَ خَيْرٌ لَقَمِنْ عَنْ تُسَلِّيَ مِعَةَرَ قَادِن سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُو قرآنِ پاق میں سے ایک آیت کو سیکھ لے ایک آیت کا تجمہ پڑھ لے اس کا شانِ نزول جان لے اور اس میں اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کو تُو جان لے اے ابو زہر غفاری اگر تُو اس حال میں صبح کرے کہ تُو کتاب اللہ میں سے ایک باب ایک آیت سیکھے تمہارا یہ ایک آیت سیکھنا ایک سو رقات نماز نفل اگا کرنے سے اللہ کی نقاہ میں بہتر اور افضل ہیں ایک بندہ ہے عالم ایک بندہ ہے عابد عابل میں نے عبادت گزار جو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے سو وہ اشراق پڑھتا ہے چارش پڑھتا ہے جو وہ نماز تصویر پڑھتا ہے عوابین پڑھتا ہے رات کو نماز تاجد پڑھتا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ایک بندہ ہے وہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نوافل نہیں پڑھتا اپنی فرضی نماز پڑھتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے حدیث پاک پڑھتا ہے فقہ پڑھتا ہے دین کے مقاب مسائل پڑھتا ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں فضل العالمِ علی العابد ایک عالم دین کی فضیلت عبادت غزار پر ایسے ہے کہ فضلی علی امتی جیسے میں محمد اپنی امت پر فضیلت رکھتا ہوں جیسے میں محمد اپنی امت پر صاحب فضیلت ہوں ایسے عالم دین علماء پر فضیلت رکھتے ہیں علماء اور علماء اکرام عبادت غزار پر فضیلت رکھتے ہیں تو سرکاہ ماتے ہیں کہ تمہارا اس حال میں سو وہ کرنا کہ تم اٹھ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لو اس کا ترجمہ پڑھ لو اس کا معنی اور مفہوم جان لو اور اس میں اللہ نے جو پیغام دیا اس کو سمجھ لو یہ تمہارا ایک قرآن کی آیت پڑھنا اللہ کی نگام ہے ایک سو رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے پھر سرکاہ نے اگلا سٹیپ بیان فرمایا فرمایا یہ تو کتاب اللہ میں سے ہے دوسرا پہلا تو تاک قرآن پاک میں سے کوئی ایک بات سیکھ لینا کوئی ایک آیت پڑھ لینا دوسرا فرمایا اگر تو اس حال میں سبو کرے کہ تو اٹھ کر دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لے دین کا کوئی مسئلہ جان لے پاکی نہ پاکی کا طہارت کا حلال اور حرام کا بے اور شراء کا کوئی مسئلہ تو سیکھ لے جس کا تیری زندگی سے تعلق ہے نکاح کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں اور بے شمار ایسے مسائل ہیں لینے دینے کے مسائل ہیں وہ مسائل میں سے تو کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فقہ کی کتاب اٹھا لے دین کی کتاب اٹھا لے یا اپنے عالم دین کے پاس بیٹھ کر کوئی مسئلہ پوچھ لے اور جان لے سرقاف ماتے ہیں تیرا ایک وہ مسئلہ پوچھنا اللہ کی نگاہ میں ایک ہزار اکات نماز نفل ادا کرنے سے افضل ہیں یہ باتیں بتا کر اللہ کے معبوب نے علم کی فضلت کو بیان رہایا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے علم والا بننا کتنا ضروری ہے ایک اپنے پاس گزار ہے اور ایک عالم دین ہے اللہ کے معبوب نے عالم دین کو فضلت تا فرمائی ہے فرمایا کہ کتاب اللہ میں سے پڑھا کرو یا جب درس قرآن دیا جا رہا ہو تو درس قرآن میں بیٹھا کرو قرآن پاک کی آیتوں کو سنا کرو اور قرآن پاک کی آیتوں کے امان اور مقفوم کو جان نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ طرح تم کو ایک سو رکات نماز نفل ادا کرنے سے زیادہ کا سواب بتا فرمائے گا اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے اپنے زندگی کے شریع مسائل پوچھا کرو ان سے اپنی عبادت کے مسائل تعارض کے مسائل پوچھا کرو اور وہ جان نہ کرو تمہارا وہ مسئلیں پوچھنا اللہ کی نقام ہے ہزار رکات نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے پھر اللہ کی پیاری معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم بابن منال علم لیعلم الناصا اعتیالہو سواب سبعین نبیان اللہ کی معبومات ہے جو بندہ اس نیہ سے علم حاصل کرتا ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے سیکھتا ہے کہ میں یہ بات جان کر سیکھ کر اپنے کسی اور مسلمان بھائی کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ اپنے علم پر سام بن کر بیٹھ جائے میں نے تو کسی کو نہیں بات بتانی اب وہ جی پتہ چل گئی ہے لہٰذا میں نے آگے کسی کو انویہ نہیں کرنی سرکاہ فرماتے ہیں جو بندہ علم اس نیہ سے سیکھتا ہے کہ میرے وہ مسلمان بھائی جو اس مسئلے سے اس بات سے نواقف ہیں میں ان کو آگے بتاؤں گا سرکاہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا ثوابتہ فرمائے گا میں اُعْتِعَلَهُ سَوَابُ سَبْعِينَ رَبِيًّا اللہ اس بندے کو ستت نبیوں کا ثوابتہ فرمائے گا یہ اتنے بڑے انعامات و اقرامات بیان کرنے کا مقصد ایک ہے کہ لوگوں کو علم کی آمیت سے جب وہ آشنا کیا جائے بتایا جائے کہ لوگوں علم حاصل کیا کرو اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں میں نہ رکھو بلکہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ مابستہ کرو علماء کے ساتھ مابستہ کرو دین کے مسائل سیکھو دنیا کے مسائل سیکھو اور وہ باتیں سیکھو جس سے تمہارا دل بھی منبور ہو جائے تمہاری آنکھیں بھی منبور ہو جائیں جو بندہ اس نیہ سے علم سیکھتا ہے کہ آگے وہ علم پھیلائے گا بتائے گا سکھائے گا اللہ اس بندے کو ستن نبیوں کا ثوابتہ فرمائے گا وقالا صلی اللہ علیہ وسلم من جرسہ اندالعالمیں اب یہاں پر علماء ربانیجین وہ علماء جو کہ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں متقیر ہیں پریزگار ہیں تقوی رکھنے والے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کو دیکھ نبی اللہ کے مابونے عبادت شمال کیا گئے وہ علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور ظاہراں اور باتناں لوگوں میں بھی اور مغفی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں متقیر ہیں گلوں سے بچتے ہیں سرکان نے فرمایا ایسے علماء کے پاس بیٹھنے کا درجہ کیا ہے من جرسہ اندالعالم ساعتین جو بندہ کسی عالم دین کے پاس دو گھڑیاں بیٹھ جائے او اقلا مآہو لکمتین یا وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر دو لکمیں روٹی کی کھانے او سامیہ من ہو کھالمتین یا جب وہ باتیں کر رہا ہے کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو اس کی دو باتیں سن لے او مآہو خطوطین یا وہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ دو ادم وہ بھی چل لے آتاہ اللہ تعالی جنتین اللہ تعالی اس بندے کو جنت کے دو باغتہ فرمائے گا یہ باتیں سرکان نے ہم کو بتا کر سکھا کر علم اور صاحبان علم کی فضیت کو بیان فرمایا کہ علم والا کیا درجہ رکھتا ہے اور جو عالم دین ہے اس کے پاس بیٹھنے کا اللہ تعالی پبلوں کو کیا سوا بتا فرماتا ہے جو بندہ پیار اور محبت کے ساتھ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانتا ہے وہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ دو قدم چل لیتا ہے یا وہ باتیں کر رہا ہے تو اس کی دو باتیں دو مسئلے سن لیتا ہے اگر وہ عالم ایسا ہے کہ اس کا اپنے علم پر عمل ہے اور وہ متقی و پریزگار ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس کا فیضان اللہ تم کو یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالی تم کو جنت کے دو باغ عطا فرمائے گا اور سرقاف ماتے ہیں کہ وہ باغ کتنے ہوں گے کل جنتیں مثل دنیا مر رہ دین پوری دنیا اس پوری دنیا کو دو سے زرب دے لو پوری دنیا اس وقت کائنات بے شمار پھیلی ہوئی ہے تقریبا یعنی کہ تیز فیصد جو ہے وہ خوشکی ہے اور ستر فیصد پانی ہے جو ستر فیصد پانی ہے وہ دنیا کے اندر شامل ہے یعنی کہ وہ دنیا یہ خوشکی والی دنیا وہ آپی دنیا ہے اس پوری دنیا کو دو سے زرب دے لو جتنا بنتا ہے ایک جنت اور اتنی ایک خوش جنت اللہ پاک عطا فرمائے گا ہر جنت وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا کو دو سے زرب دے لو مرہ دین دو مارس کو اتنا بنا لو تو جتنی دنیا وسیع ہے اتنا جنت کا ایک باغ اللہ اس بندے کو اطاق اور میں کا جو بندہ علماء سے پیار کرنے والا ہے تو یہ باتیں یہ ہم سب کو علم کی طرف راگب کرتی ہیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو سائبانِ علم بنائیں حضرت علی المتزاد شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے معبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک دن جبریل امین آئے اللہ کے پیارے معبو نے جبریل امین سے سوال کیا سال تو جبریل عن صاحب العلم اللہ کے معبو نے پوچھا اے جبریل ذرا مجھے یہ بتاؤ جو عالم دین ہے جو علماء ہیں جو صاحبانِ علم ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی فضیلت اللہ کے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء ہو کیا درجہ تا فرمائے گا تو جبریل امین نے اللہ کے معبو کے سوال پر اشارت فرمایا فقالا سرکار کی بارگاہ میں جبریل اذر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سراج و امت کا فی الدنیا واللہ جو علماء دین ہے متقی اور پریزگارد جو عالم دین ہے اللہ سے ڈرنے والے جو علماء ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی امت کے چمتے ہوئے چراغ ہیں آپ کی امت کو منور کرنے والے آپ کی امت کو روشن کرنے والے دیوے اور چراغ اور لائٹیں اور روشنیاں گئے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لوگ آپ کی امت کے چراغ ہیں پھر جویر کہتے ہیں یا رسول اللہ توبہ لے من عرفہ ہم سعادت مندی خوش پختی اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جو ان علماء کے مقام کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور ان قدب و اعترام کرتے ہیں ان کے لئے بشارتیں ہیں جو علماء کو پہچانتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ بدبختی اور جب وہ حلاقت اور تباہی و بربادی ان لوگ کے لئے ہیں جو علماء ربانیجین کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور ان کو مصیبتوں کے اندر دو اچار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ